اگر ہم بات کرے دنیا کے سب سے مہنگے ترل پدارت کی تو آپ کے ذہن میں کون سے چیز آئے گی؟ مہنگی سے مہنگی شراب یا پھر کوئی اور چیز؟ آپ کے ذہن میں چاہے جس چیز کا بھی ذکر آئے لیکن ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو حیران کرنے والا ہے کیونکہ آج جن لکوڈ کی انفورمیشن ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اس کی قیمت سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو کہیں جائیے گا مت تو ہمارے اس ویڈیو میں آخر تک بن رہیے گا کوبرا زہریلے ساپ کی پرجاتی بھی ہم انسانوں کے کافی کام کی ہے کیونکہ اس کے زہر کی بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں ناکیول بھاری ڈمانڈ ہے بلکہ یہ بہت ہی مہنگا بکتا ہے کینگ کوبرا کے 3.7 لیٹر یعنی ایک گیلن زہر کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ میں 1 کروڑ 45 لاکھ روپے ہوتی ہے یہ ساپ کی پرجاتی کا بہت زہریلہ جیو ہے جس کے زہر کی کیولی ایک بونت انسان کو موت کی نیند سلانے کے لئے کافی ہے یدکی سے انسان کو کنگ کوبرا کاٹ لے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلہ پن چھا جاتا ہے اور پھر اس کا شریر نیلا پڑھنے لگتا ہے اس کے بعد اس کی سانسیں ہمیشہ کے لئے رک جاتی ہیں کنگ کوبرا کے زہر کا پریوگ کئی ساری پین کلر کو بنانے میں کیا جاتا ہے یہی وجہ کی دوہ بازار میں ساپ کی زہر کی کافی ڈیمانڈ ہے ان پین کلرز کو بنانے کے لئے کوبرا کی زہر کی کیول ایک بونت ہی کافی ہوتی ہے شینیل پرفیوم یہ بھی دنیا کا ایک مہنگا لکیوڈ ہے جس کے ایک گیلن کی قیمت لگ بھگ 18 لاکھ روپے ہے اپنی مہنگی قیمت کی وجہ سے ہی یہ آج ہمارے لسٹ میں شامل ہوا اسے سب سے پہلے انہیں سو بائس میں بیچا گیا تھا اس پرفیوم کو دنیا کا سب سے اچھا پرفیوم مانا جاتا ہے بچھو بچھو جیسے اسکارپیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بچھو کو اپنے اکثر اپنے آسپاس دکھا ہوگا بچھو کے ڈنک کی دہشت ٹھیک ویسی ہوتی ہے جیسے کی ساپ کے کاٹنے کی ہوتی ہے بچھو کا ڈنک ہمیشہ اوپر کے طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے اور اپنے نزدیک آنے والی کسی بھی چیز پر وہ ڈنک مارتا ہے تو اس ڈنک کے ذریعے اپنے بھیتر کا پویجن انجکٹ کر دیتا ہے بچھو کے اس طرح کاٹنے پر تیز درد ہوتا ہے اور بہت سے معاملوں میں ویکتی موت کے موہ میں چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی بچھو سے دور رہنے کی بات سکھائی جاتی ہے بچھو اگر زہریلا نہیں ہے تو بھی اس کے کاٹنے کا درد اتنا تیز ہوتا ہے کہ ہمارے لئے سہن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پوری دنیا میں بچھو کی لگ بگ دو ہزار پر جاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن ان میں سے کیول چالیس پر جاتیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے لئے خطرناک اور زہریلی ہوتی ہیں ان میں سے کچھ کم پر جاتیوں کے بچھو میں زہر پائی جاتا ہے اور وہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے بچھو کے ڈنک میں جو زہر ہوتا ہے اگر اس کی قیمت جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے بچھو کے ایک گیلن زہر کی قیمت 266 کروڑ روپے ہوتی ہے ایک گیلن میں لگ بگ 3.7 لیٹر ہوتا ہے اس حساب سے اگر دیکھیں تو ایک لیٹر بچھو کے زہر کی قیمت لگ بگ 72 کروڑ روپے ہوتی ہے لیکن اس کے زہر کتنی قیمت کیوں ہوتی ہے بچھو کا زہر کیوں نکالا جاتا ہے اس کا استعمال کس کام آتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ بچھو کے ڈنک میں کلورو ٹاکسن نام کا زہر ہوتا ہے اس زہر کو اگر کینسر والی جگہ پر استعمال کریں تو کینسر کی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے اس زہر کی مادیم سے کینسر کی کوشکاؤں کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے بچھو کی پونچ کے انتیم سرے پر ایک سوئی کی طرح ڈنک ہوتا ہے جو بچھو کے شریر میں موجود وشکرنتی سے جڑا ہوتا ہے بچھو زیادہ تر کسی پتھر کے نیچے دبے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ ایسے کشتروں میں رہتے ہیں جو بہت تبی گرم ہو یا پھر بہت تھنڈے جماع دینے والی شیط یا پھر ریگستان کی گرم بھومی کے ٹیمپریچر کو یہ سہن کر لیتے ہیں بچھو زیادہ تر دن کے سمیں آرام کرتے ہیں اور رات میں باہر نکلتے ہیں بچھو انٹاکٹیکا کی شیطر کو چھوڑ کر دنیا کی سبھی کشتروں میں پائے جاتے ہیں بچھو کے ڈنک کو نکالنے کی پرکریہ بھی بہت جٹل اور خطرناک ہے جو لوگ بچھووں کو پکڑ کر ان کے ڈنک سے زہر نکالتے ہیں ان پر جان کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے بچھو کے ڈنک کے زہر کو نکالنے کیلئے ان کو پکڑ کر ان کے ڈنک میں چھوٹے چھوٹے الیکٹرک شاک دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ڈنک سے زہر بڑی ماترہ میں نکل کر اگٹھا ہو جاتا ہے بچھو کے زہر میں لگ بھگ پانچ لگ ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن پر کی ابھی تک ریسرچ ہونا باقی ہے بچھو کے زہر کو ککٹیل آف بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے ایک بچھو سے 0.5 ایم جی سے بھی کم زہر نکلتا ہے زہر نکلنے کی پرکریہ کو ملکنگ کہا جاتا ہے بچھو کے زہر کو نکالنے کی پرکریہ میں اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ بچھو کو کوئی نقصان نہ ہو بچھو کے زہر کی ان تمام پروپرٹی کے کارن انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کے زہر کی کیمت 3.9 کروڑ ڈالر پر گیلن ہوتی ہے بچھو کے زہر میں ایک سپیشل پروٹین پایا جاتا ہے جسے ملٹیپل سکلیرسس آرثرائٹس کی وجہ سے ہونے والے اسہنی درد میں استعمال کرتے ہیں سائنٹسٹ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے زہر میں موجود کلورو ٹاکسین کینسر جیسی کوئی شکاؤں پر سکاراتمک اثر دکھاتا ہے نیلی رنگ کے بچھو کے زہر سے ایک وشیش پرکار کی دوہ ویڈو ٹاکس تیار کی جاتی ہے جس کو کیوبا میریگل ڈرگ بھی کہا جاتا ہے اسے دس ہزار لوگوں پر ٹرائے کیا جا چکا ہے یہ کینسر کے مریضوں کے علاج میں بہتر پرینام دیتا ہے اس کے علاوہ بچھو کے زہر سے ملیریا کا علاج بھی کیا جاتا ہے پرینٹر انگ پرینٹر انگ کی قیمت ایک لاکھ اسی ہزار پرتی گیلن ہوتی ہے یہ وہی انگ ہوتی ہے جس کے مادھیم سے ہمارے ایمپورٹنٹ لیٹرز اور ڈاکیومنٹ پرینٹ ہو کر سامنے آتے ہیں ہیومن بلڈ اگر آپ کا اپنا کوئی بھرتی ہو تو اسے تطکال بلڈ کی آوشکتہ ہو تو ایسے سیچویشن میں مرتا کیا نہ کرتا آدمی وہ تمام اپائے کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جو اس کے مریض کی جان بچانے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہیومن بلڈ بھی ہوتا ہے اگر مریض کو بلڈ چڑھانے کی ضرورت ہے تو اس سمیں مریض کے بلڈ گروپ سے میچ کرتا ہوا بلڈ گرام بانے کی طرح کام کرتا ہے انسان کی جان بچانے کے لئے آخرکار انسان کا خون ہی کام آتا ہے اور اس کے قیمت لگ بگ ایک لاکھ پرتی گیلن ہوتی ہے لیکویڈ ہوتا ہے آپ نے ایکسر دھرمامیٹر میں پارا بھرا دیکھا ہوگا جس کی مدد سے ٹیمپریچر نہ پا جاتا ہے انتراشتری بازار میں پارا دو لاکھ باتیس ہزار پرتی گیلن کے حساب سے بچا جاتا ہے انسولین کبھی بڑے اور پیسے والے لوگوں کو اس طرح کے روگ ہوا کرتے تھے جس میں ہائی بلڈ پریشر ڈیابیٹیز اور دل کی بیماری ہوا کرتی تھی لیکن آج کے مارڈ دور میں انسان سویدھاؤں کا اتنا آدھی ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی جیون شیلی ہی بیمار بنا دینے والی اپنا لی ہے آج کے زمانے میں ڈیابیٹیز ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کے مریض آپ کو لگ بھگ ہر گھر میں مل جائیں گی بیسیکلی ایک ایسا لائف سٹیل ڈیس آرڈر ہے جو ہمارے رہن سہن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ہماری شریر میں انسولین بننے کی نیچرل پرکریہ پر بھاویت ہوتی ہے جس سے مریض کے شریر میں نیچرلی انسولین نہیں بن پاتا شوگر کی ماترہ بڑھتی جلی جاتی ہے ایسے مریضوں کو آگے چل کر الگ سے انسولین دینے کی ضرورت پڑتی ہے واسطہ میں یہی انسولین ان مریضوں کی جان بچاتا ہے اور انسولین کی بدولت ہی زندہ رہتے ہیں آج کے دور میں دنیا کے لگ بگ ہر تیسرا انسان ڈیابیٹیز سے پیڑی تھے اور اسے انسولین کی ضرورت آج نہیں تو کل پڑے گی ایسے سیچویشن میں آخر انسولین ہمیں ملتا کہاں سے ہے تو آپ کو بتا دے گھوڑے کے شریر میں کافی ماترہ میں انسولین ہوتا ہے اور وہی انسولین دوائی کے طور پر ڈیابیٹیز کے مریضوں کو دیا جاتا ہے اور گھوڑے سے ملنے والے اس انسولین کی قیمت 6,42,000 رتی گیلن ہے گھوڑوں سے پرابت ہونے والا انسولین دوائی کمپنیوں میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر مریضوں کے پاس پہنچتا ہے دوستو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے کچھ ایسے ترل پدارت جن کے قیمت بہت زیادہ ہے لیکن ان کی اوپیوگیتہ انسان کی جان بچانے کیلئے بہت ضروری ہے یہی وجہے کہ ڈرگ مارکٹ میں ان تمام لکیوڑی کی اچھے خاصی ڈیمانڈ ہے اور اسے حساب سے ان کی قیمت بھی تیہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایسے کیسے لکیوڑی کی جانکاری ہے جیتنا مہنگا ہو اور ضروری بھی ہو اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنا جواب ضرور بتائیے گا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو پر آپ کی رائے کا انتظار ہمیں رہے گا اس لئے اپنے ویچار ہمیں کومنٹ بکس میں لکھ کر ضرور بتائیے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم